بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر چھے پنچائت یہ سبق منشیر پریم چند نے لکھا ہے سبق کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ پنچائت کے بارے میں سمجھ لیجئے یہ گاؤں دے ہاتھ میں ایک مقامی سطح کی عدالت ہے گاؤں دے ہاتھ میں جو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑی ہو جاتے ہیں گاؤں کے معزد افراد بزرگ افراد یا جو گاؤں کے چودری ہوتے ہیں وہ مل ملا کر مقامی سطح پر ہی اپنے گاؤں کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اس طرح فریقین یعنی لڑائی جھگڑا کرنے والے دونوں گروہ عدالتوں اور شہروں کے چکروں چکر کاٹنے سے وہ بچ جاتے ہیں اور ممی سطح پر ہی ان کے معاملات کا تصفیہ ہو جاتا ہے اس سبق کا وقائدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس سبق میں دو پنچائتوں کا ذکر ہوا ہے دو لڑائی جھگڑے جن پر پنچائت بیٹھی پہلے لڑائی جھگڑا شیخ جمن اور ان کی خالہ کے درمیان ہوا زمین کے معاملے پر اور اس میں شیخ جمن کے دوست الگو چودری نے فیصلہ سنایا جو کہ خالہ جان کے حق میں تھا اور ان کے دوست شیخ جمن کے خلاف تھا یہ فیصلہ سن کر شیخ جمن الگو چودری سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو اس کا موقع بھی مل گیا دوسرا جو مقدمہ تھا وہ الگو چودری اور سمجھو سیٹ کے درمیان اس جھگڑے کے بارے میں تھا جو الگو چودری نے سمجھو سیٹ کو ایک بیل فروخت کیا اور سمجھو سیٹ اس کی قیمت ادا کرنے پر کسی طور پر رازی نہ تھے اور اس معاملے میں شیخ جمن سرپنچ مقرر کیے گئے اور انہوں نے فیصلہ مقدمے کا فیصلہ سنایا اب اس مقدمے کا انہوں نے کیا فیصلہ سنایا ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جمن شیخ اور الگو چودری میں بہت گہلی دوستی تھی دونوں ایک دوسرے پر مکمل یقین رکھتے تھے ان کے دوستی کا آغاز اس زمانے میں وہاں جب دونوں جمن شیخ کے والد شیخ جمعراتی سے تعلیم حاصل کرتے تھے شیخ جمن کی ایک خالہ تھی جن کی ملکیت میں تھوڑی سی زمین تھی مگر کوئی ان کا وارث نہ تھا شیخ جمن اور ان کی بیوی نے خالہ کو سب زغباغ دکھا کر ان سے وہ زمین اپنے نوالی جیسے ہی زمین ان کے نام ہوئی خالہ جان کی خدمت میں کمی کی جانے لگی خالہ جان نے کچھ دن تو دیکھا مگر جب شکایت کی تو شیخ جمن نے ان سے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم خواجہ خزر کی حیات لے کر آئی ہو خالہ جان نے جب اپنے مرنے کی بات سنی تو شیخ جمن کو پنچائد کی دھمکی دی شیخ جمن چونکہ پورے گاؤں پر ان کے احسان تھے اس لیے پنچائد کی کوئی پرواہ نہ کی خالہ جان گاؤں کے سب گھروں سے ہو کر شیخ جمن کے گہرے دوست الگو چودری کے پاس بھی گئیں اور ان کو پنچائد میں آنے کی دعوت دی الگو نے کہا کہ شیخ جمن میرے پرانے دوست ہیں میں ان سے بگاڑ نہیں سکتا شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچائد بیٹھی شیخ جمن سے سرپنچ منتخب کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ خالہ جس کو مرضی سرپنچ بنا لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں خالہ نے الگو چودری کو ایمان کا واسطہ دیا اور سرپنچ مقرر کر دیا الگو چودری نے دونوں کی بات سنی اور سوچا کہ میں انصاف کے منصب پر فائز ہوں میری آواز خدا کی آواز ہے چنانچہ انہوں نے فیصلہ خالہ جان کے حق میں سنا دیا اور کہا کہ شیخ جمن اگر خالہ جان کے مہانہ گزر اوقات کا مناسب بندبست نہیں کریں گے تو زمین کی ریجسٹری منسوخ کر کے خالہ جان کے حوالے کر دی جائے گی شیخ جمن کو اس فیصلے پر غصہ آیا کہ اپنے ہی دوست نے بے وفائی کی اور دونوں کی قرآنی دوستی بدل گئی شیخ جمن نے الگو چودری سے بدلہ لینے کی ٹھان لی کچھ ہی عرصے بعد الگو چودری نے دو بیل خریدے پنچائت کے ایک ماہ بعد ایک بیل مر گیا الگو نے سوچا کہ ایک بیل میرے کسی کام کا نہیں چنانچہ انہوں نے وہ بیل سمجھو سیٹ کو فروقت کر دیا اور قیمت کے لیے ایک مہینے کا وعدہ ہوا سمجھو سیٹ نے بیل سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا منڈی کے چار چار چکر لگاتے جبکہ کھانا بہت کم دیتے بیل پوری طرح سانس بھی نہ لے پاتا تھا کہ اسے پھر سے جوت دیتے چند ہی دن میں بیل کی ہڈیاں باہر نکلائیں اور وہ بہت کمزور ہو گیا ایک دن منڈی سے چوتھا چکر لگا کر واپس آ رہے تھے کہ بیل زمین پر ایسا گیرا کہ پھر کبھی نہ اٹھا رات ہو چکی تھی اور اس پر قیمتی سامان لدہ ہوا تھا سمجھو سیٹ نے اپنی دانست میں رات جا کر گزاری مگر اب صبح ہوئی اور اوپے اور بہت سا سامان غائب تھا اس واقعے کے کافی عرصہ بعد جب الگو چودری نے پیسے مانگے تو سمجھو سیٹ لڑائی پر اتر آئے لوگوں نے پنچائت کا مشورہ دیا دونوں مانگے اور تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچائت لگی شیخ جمن کو سرپنچ مقرر کیا گیا الگو چودری سمجھ گئے کہ اب جمن ان سے ضرور بدلہ لیں گے اور فیصلہ بھی ان کے خلاف سنائیں گے چنانچہ پنچائت شروع ہوئی اور فریقین کی بات سنی گئی شیخ جمن نے فیصلہ سنایا کہ سمجھو سیٹ بیل کی پوری قیمت الگو کو ادا کریں سن کر الگو چودری کی خوشی کی انتہا نہ رہی ایک گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور گلے سے لپٹ کر بولے بھائیہ میں دل سے تمہارا دشمن تھا مگر مجھے آج معلوم ہوا کہ انصاف کی مسنت پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن انصاف کے سوا کچھ نہیں سوچتا الگو رونے لگے دونوں کے دل صاف ہو گئے اور دوستی کا مجھایا ہوا درخت پھر سے ہرہ بھرہ ہو گیا